نیوز لینڈ نیوز لینڈ نیوز لینڈ بارش ویلین بن گئی جس کی وجہ سے ٹوس بھی نہیں ہو سکا ایسے میں اب دوسطو دوسرے دن کا کھیل آج یعنی کے 19 جون سے کھیلا جانے والا ہے اس میچ کی شروعات دو پہر تین بجے سے ہوگی اور ٹوس ڈھائی بجے ہوگا دوسطو موسم بیباگ کی معاہنے تو آج 90% کھیل ہونے کی سمباونا ہے اور 20 پرتیشت بارش پڑھنے کی سمباؤنا ہے ایسے میں آج ہمیں دوسرے دن کا پورا کھیل دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی کرکیٹ فینس کے لیے کافی زیادہ بڑی اور خوش خبری کی بات ہے دوستو ٹیم انڈیا چاہی گی کہ آج کے اس دن بہترین پردشن کرتی ہوئے نیوز لینڈ کو روند ڈالے دوستو بارش کے کارن سپینر گینباس کو کافی زیادہ مشکلیں نظر آ سکتی ہے ایسے میں بھرتے ٹیم میں رویند شندر اشوین اور رویندر جڑیجا سپینر گینباس کی بھومی کارنی با رہے ہیں ایسے میں ٹیم انڈیا چاہے تو رویند جڑیجا کو بینچ پر بٹا کر محمد سیراس کو ٹیم انڈیا میں شامل کر سکتی ہے جیسے کہ دوستو تیز گینباسوں کو یہاں پیچ کافی زیادہ فیور کرتی ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کو ایک ویس پوڑک تیز گینباس بھی مل جائے گا دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے رویندر جڑیجا کی جگہ کیا محمد سیراس کی واپسی ہونی چاہیے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو فائنل مقابلے سے پہلے دیکھا جائے تو بھارت اور نیوزلینڈ کی بیچ ہیڈ تو ہیڈ کمپیریزن کی بات کریں تو بھارتی ٹیم آگے نظر آتی ہے جیہاں دوستو لیکن ورلڈ ریٹیشن چیمپینشپ کے آگڑوں کے مطابق دیکھا جائے تو نیوزلینڈ کی ٹیم ٹیم انڈیا سے آگے نظر آ رہی ہے جیہاں دوستو ایسا دیکھا جائے تو ورلڈ ریٹیشن چیمپینشپ کے اس سفر میں بھارتی ٹیم کو ہرانی والی ایک ماتر نیوزلینڈ کی ٹیم ہے جیہاں دوستو نیوزلینڈ کی ٹیم نے ٹیم انڈیا کو ٹیسٹ سریز میں مات دی تھی لیکن دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ آگڑوں کی بات کرے تو بھارت اور نیوزلینڈ کی بیچ اب تک ٹیسٹ کرکیٹ کے اتحاس میں آمنہ سامنا 69 بار ہوا ہے جس میں بھارتی ٹیم نے بازی مارتی ہوئے 69 میں سے 21 مقابلے جیتے ہیں تو وہی پر نیوزلینڈ کی ٹیم نے 12 مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اس کے علاوہ دوستو 26 مقابلے ڈروہ کے روپ میں ملے ہیں جی ہاں دوستو ٹیم انڈیا نے پچھلے دو ٹیسٹ سریز میں شاندار پردشن کرتے ہوئے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل مقابلے میں اپنی جگہ بنائی ہے ہارے ہوئے مقابلی کو جیت کر ٹیم انڈیا نے یہاں مقام حاصل کیا ہے پہلے آسٹرلیا اور پھر انگلینڈ جیسے خدرناک ٹیم کو ہرا کر ٹیم انڈیا نے اس فائنل مقابلے میں اپنی جگہ بنائی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا نیوزلینڈ کی ٹیم کو کانٹی کی ٹکر دے سکتی ہے جہاں تک بات کی جائے نیوزلینڈ کی ٹیم کی دوستو نیوزلینڈ نے بھی شاندار پردشن کرتے ہوئے فائنل مقابلے میں اپنی جگہ تائی کی ہے حالی میں فیلحال میں پچھلے ٹیسٹ سریز میں نیوزلینڈ کی ٹیم نے انگلینڈ جیسے خطرناک ٹیم کو ہرایا ہے ایسے میں فیلحال میں نیوزلینڈ کی ٹیم فارم میں چل رہی ہے جو کی بھارتی ٹیم کے لیے کافی زدہ چنتہ کا وشے بن گیا ہے دوستو بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل مقابلے کی شروعات ابھی صحیح سے نہیں ہوئی ہے جہاں دوستو ٹیسٹ کا پہلا دن بارش کی وجہ سے رد ہو گیا تھا حالانکہ بارش کا خطرہ ابھی بیٹ ٹلا نہیں ہے جہاں دوستو ٹیسٹ جون کو ریزرور ڈے ملا کر اگلے پانچ دن میں لگ بھک تین دن بھاری بارش ہو سکتی ہے اس میں سے بیس جون اکیویس جون اور بائیویس جون اہم ہوں گے لیکن دوستو خوشخبری کی بات تو یہاں ہے کہ انیس جون یعنی کی آج ہمیں پورا دن کا کھیل دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں دوستو شنیوار کو ساٹھ سے اسی پرتیشت بارش ہو سکتی ہے پہلے دن بارش ہونے کی وجہ سے میدان کافی زیادہ نم ہو گیا ہے ایسے میں ٹوز جیتنے والی ٹیم پہلے گینباز ہی بھی کر سکتی ہے میچ کے دوران بادل رہنے کی وجہ سے گینبازوں کو کافی زیادہ مدد ملے گی بارش کی سب سے زیادہ سمباؤنا دو پہر تین بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک ہے اور یہی میچ کی بھی ٹائمنگ ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ بارش ہوتی ہے یا پھر نہیں دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا دن کھیلا گیا تو کیا ٹیم انڈیا نیوز لینڈ پر بھاری پڑ پائی گی کیا اس ٹیسٹ مقابلے کو جیت پائی گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کرکٹ جھوڑی ہر کبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائی تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو مبس اتنا ہی